جی جنب تو اب ہم دیکھتے ہیں اپنی پانچ بھی ڈیمانڈ سیچویشن کو جو ایک مارکیٹر کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے اور یہ فل ڈیمانڈ سیچویشن ہے جس کو ریگلر ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں جس کو اڈیکویٹ ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں اچھا اب یہ ویسے تو بڑی آئیڈیل سیچویشن ہے لیکن یہ اس کا سامنا آپ کے ارگنیشن کو کرنا پڑ سکتا ہے یہ وہ سیچویشن ہے جس میں ایکزیکٹلی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے آپ کی پرادکٹ کی آپ کی سرویس کی وہ بلکل اس کے مطابق ہے جو کہ آپ کی پڑکشن کپیسٹی ہے جب آپ کی ایسی سیچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کی ڈیمانڈ آپ کی پڑکشن کپیسٹی کے برابر ہو تو اس کو فل ڈیمانڈ یا اڈیکویٹ یا سوفیشن ڈیمانڈ کنڈیشن کہتے ہیں یہ بڑی آئیڈیل ہوتی ہے عام طور پر آگنیزیشن کو یہ بڑے مشکل سے وہ ایچیو کرتے ہیں اگر ایچیو بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے کرتے ہیں جو اب آپ کی فل ڈیمانڈ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے ہاتھ پہ ہاتھ دار کے بیٹھے جائیں سو جائیں نہیں جناب اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے بھی بتایا کہ یہ آپ کی پرمننٹ سیچویشن نہیں ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ کم بھی ہو سکتی اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کا بھی فل ڈیمانڈ سیچویشن اچیو کریں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مینٹینس مارکٹنگ کریں مینٹینس مارکٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ حد تل امکان کوشش کریں آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کی یہ جو اڈیکویٹ ڈیمانڈ سیچویشن ہے یہ آئیڈیل کنڈیشن پرلانگ کریں تاکہ آپ میکسیمم بینفیٹ حاصل کر سکیں اچھا اس کے بعد سکست جو آپ کو سیچویشن فیس کرنا پڑتی ہے جو کہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑتی ہے اورگنیزیشن کو وہ ایریکلر ڈیمانڈ ہے اس کو ایریکلر ڈیمانڈ کرتے ہیں ایریکلر ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا میں آپ کو ایک ریسٹورنٹ کی اگزامپل دے کر ویسے تو اگر میں آپ کو ہوم اپلائنسز بنانے والی کمپنیز کی مثال دوں گارمنٹس بنانے والی کمپنیز کی مثال دوں تو بہت جلدی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی جس طرح وہ کمپنیز جو اپلائنسز بناتی ہیں اب دیکھیں نا اپلائنسز بہت حد تک سیزنل ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے جیسا ملک یعنی ہمارے ایسا خطہ جو ہمارا ساب کانٹیننٹ کا خطہ ہے اس میں ہم اگر اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو مطلب ایک سے زیادہ موسم ہوتے ہیں تو یہاں پر جو اپلائنسز بنانے والی کمپنیز ہیں تو راؤنڈ دا ائیر ان کی ڈیمانڈ ریگلر نہیں بلکہ ایرگلر ہوتی ہے کبھی ہائے ہوتی ہے کبھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے ہوتے یہ تو ایک سیزنل اینگل سے ہے عام اگر آپ دیکھیں تو ریسٹورنٹس جو ہوتے ہیں ان کو عام طور پر اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کچھ آورز میں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ آورز میں ان کے پاس ڈیمانڈ ان کی سپلائی سے کم ہوتی ہے تو اوورال اگر وہ ایوریز نکالیں تو ان کی ڈیمانڈ ارگلر ہوتی ہے کبھی زیادہ کبھی کم ہوتی ہے تو اگر ایسی سیچویشن کا آپ کو یا آپ کے بیزنس کو سامنا کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ڈیمانڈ شفٹنگ کریں گے اور سنکرو مارکٹنگ ایک ٹام استعمال کی جاتی ہے جس کے اندر عام طور پر آپ شفٹنگ کرتے ہیں ڈیمانڈ کی جس طرح میں آپ کو یاد دلاؤں یعنی اس طرح کرتے ہیں کہ سردیوں کے اندر ایئر کنڈیشنرز کے پرائسز ڈسکاؤنٹڈ ہوتے ہیں اور گرمیوں کے اندر گیزرز اور ہیٹرز کے پرائسز ڈسکاؤنٹڈ ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسے کسٹمرز ہیں جو پیک سیزن میں زیادہ مہنگی چیز نہیں خریدنا چاہتے یا نہیں خرید سکتے تو یہ کہ وہ مجبور ہوں اس سیزن میں چیز خریدنے کے لیے وہ ویٹ کر لیتے ہیں اور تب چیز کو ٹارگٹ کر کے خریدتے ہیں جب وہ چیز نسبتاً سستی ہوتی ہے تو یہ سٹیٹیجی استعمال کر کے آف سیزن ڈسکاؤنٹ دے کر کمپنیز ڈیمانڈ شفٹ کر لیتی ہیں اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو آرڈ آورز ہیں جس طرح مطلب بارہ سے لے کر تین بجے تک تو لنچ آورز ہیں لیکن تین سے چھے نہ لنچ ہے نہ ڈنر ہے تو کمپنیز تین سے چھے کے دمیان ایسی آفرز دیتی ہیں یا کمپنیز ڈینر جو ہے وہ فار اگزمپل سات سے لے کر گیارہ مجھے تک ہے تو اس کے بعد ان کے پاس ٹائم ہے تو کمپنیز میڈ نائٹ آفرز دے دیتی ہیں آپ کو یہ سب سٹیٹیجیز اس لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ڈیمانڈ کو شفٹ کیا جا سکے اور کسی حد تک ڈیمانڈ کا جو ہے اس کو کوپ کر کے اپنے بزنس کو زیادہ بہتر طریقے سے سپریڈ کیا جا سکے سیونت آپ کے پاس اوور فل ڈیمانڈ سیچویشن ہے جس کا بہت زیادہ ہمارے یہاں پر مختلف انڈسٹریز میں مختلف بزنسز کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ کھڑکی توڑ قسم کا رش ہو جاتا ہے اور پھر اس میں اوور فل کا یہ ہے کہ آپ سو یونٹس پر ڈے سپلائے کر سکتے ہیں مارکٹ میں ایک سو پچاس یا دو سو یونٹس کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے اوور فل ڈیمانڈ ہو گئی ہے آپ کی اس کو ہم کہتے ہیں اوور ویلمنگ ڈیمانڈ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ ڈیمانڈ مینج نہیں کر پا رہے ہیں اب آپ کیا کریں گے اس سیچویشن میں آپ کو ڈی مارکٹنگ کرنی پڑتی ہے جناب جی جناب صرف مارکٹنگ ہی نہیں ہوتی ہے ڈی مارکٹنگ بھی ہوتی ہے یعنی کسی چیز کی کوئی اس طرح سے ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اس کو خریدنا کم کر دیں جس کو ڈی مارکٹنگ کہتے ہیں اب عام طور پر دیکھیں ہمارے یہاں پر پاکستان میں کرنٹی چونکہ آٹو موبیل کمپنیز کم ہیں اس لیے ان کی پرادکٹس کی ڈیمانڈ پہت زیادہ ہے اور ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے مختلف ڈی مارکٹنگ ٹولز وہ استعمال کرتے ہیں لمبہ ٹائم دے دیتے ہیں بوکنگ پہ چلے جاتے ہیں پریمیم پرائسز چارج کیے جاتے ہیں اسی طرح سے آپ کی الیکٹریسٹی جو ہے ہمارے ہاں کے ایک مسئلہ ہے ہمارے بیمار بہت ہیں انار ایک ہے صرف یعنی الیکٹریسٹی کم ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں والے بہت لوگ ہیں جس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک انار سو بیمار والے مسئلہ ہے تو آپ کی جو الیکٹریسٹی کمپنیز ہیں ان کو ڈی مارکٹنگ کرنے پڑتی ہے یا بعض اوقات روٹس کے اوپر بہت رش ہو جاتا ہے وہاں بھی ڈی مارکٹنگ کی جاتی ہے اب یہ ڈی مارکٹنگ ہوتی کیسے ہے اتنا لبز میں نے استعمال کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب عزیز آنے من یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کسی پرادک کی ڈی مارکٹنگ کو ریڈیوز کرتے ہیں کہ اس کے کسٹمرز لوز نہ ہوں اس کو ڈی مارکٹنگ کہتے ہیں اور ڈی مارکٹنگ کے اندر نون پرائیس پرائیس دونوں ٹولز استعمال کیا جاتے ہیں کمپنیز پرائیس ٹول سمپل ہے آپ پرائیس پڑھا دیں ڈیمانڈ نیچے آ جائے گی دیکن یہ خطرناک ہوتا ہے پرائیس پڑھاتے ہیں تو ڈیمانڈ پرمننٹلی لوز بھی کر سکتے ہیں کچھ ریگولیٹری فریمورکس آپ لے آتے ہیں جس میں آپ بوکنگ ریکوائیمنٹ ڈال دیتے ہیں فرسٹ کم فرس سرپ کا کر دیتے ہیں کچھ لیڈ ٹائم کسی چیز کا ڈال دیتے ہیں تو ڈی مارکٹنگ کرنے پڑتی ہے جب آور فل ڈیمانڈ ہو اور پھر آخری ہمارے پاس آن ہولزم ڈیمانڈ سیچویشن ہے یہ وہ سیچویشن ہوتی ہے جس کے اندر کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو کہ صحت کے لیے نقصان دے جس طرح آپ نارکوٹیکس کی مثال لے سکتے ہیں مطلب ڈرگز کی مثال لے سکتے ہیں ایسی گیمز کی مثال لے سکتے ہیں جو بچوں کے اخلاق یا ان کی صحت کو خراب کر سکتی ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی ڈیمانڈ تو موجود ہے مگر وہ صحت کے لیے انسانی معاشرے کے لیے اچھی نہیں ہیں تو پھر ایسی جو چیز ہے اس کے لیے آپ کی جوا بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرنے والے لوگوں کو ڈسکارج کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کاؤنٹر مارکٹنگ کرتے ہیں کاؤنٹر مارکٹنگ یہ کہ ایسی چیزوں کو استعمال جس طرح سگرٹ نوشی ہے تو اس سے پرہیس کرنے کے لیے کمپین چلائی جاتی ہیں اس طرح ایڈز ہے اس سے بچنے کے لیے کمپین چلائی جاتی ہیں آپ پھر ڈرگز اڈکشن ہے اس سے بچنے کے لیے کمپین چلائی جاتی ہیں تو ایسی کمپینز جس میں آپ کسی چیز کو کسی بری چیز جو صحت کے لئے نقصان دے ہے انسانی معاشرے کے لئے نقصان دے ہے اس کی ڈیمانڈ کو ختم یا کم کرنا چاہتے ہیں اس کو کاؤنٹر مارکٹنگ کا نام دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیمانڈ سیچویشنز اور ان کی مینجمنٹ سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اس آئیڈیا کو بائے کیا ہوگا کہ مارکٹنگ is actually demand management thank you very much